اسلام علیکم جی اس پارک نوز کے ساتھ میں ہوں حافظ نمار ایک بڑی زبردست قسم کی میچ فکسنگ سامنے آئی ہے لیکن یہ جو میچ فکسنگ ہے یہ ان لوگوں کی طرف سے سامنے آئی ہے کہ جو خود اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ سب سے بڑے میچ فکسر جو ہیں وہ میاں نواز شریف اور ان کی جماعت ہے وہ امپائر کو ساتھ ملا کر کھیلتے ہیں جی میری اس سے مراد یہی ہے کہ بانی پی ٹی ای اور ان کی جماعت وہ یہی کہتی تھی کہ جو اپوزیشن والے ہیں وہ میچ فکسنگ کرتے ہیں انہوں نے اپنے جاج خریدے ہوئے ہیں لیکن آج ایک بڑی سنسری خیز قسم کی حقائق جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں ہوا کچھ یوں ہیں کہ صداد دہشت گردی کی عدالت جو ہے راول پیڈی کی وہاں پر پی ٹی ای کے جو مقدمے تھے وہ دھڑا دھڑ وہاں پر ٹرانسفر ہونے تھے اور اس کا فائدہ کس کو ہو رہا تھا اس کا فائدہ پی ٹی ای کے ان رہنماؤں کو ہو رہا تھا جو نو میہ کے واقعات میں پوری طرح سے ملوث تھے ایون کے جی ایچ کی اوپر حملے میں جو لوگ ملوث تھے ان کو بھی وہاں سے بار بار ریلیف دیا جا رہا تھا سب سے پہلا ریلیف یہ دیا گیا کہ فروری کے مہینے میں تقریباً چھے یا نو فروری کو سب سے پہلا ریلیف دیا گیا پاکستان عوامی مسلم لی کے سربراہ اور بانی پی ٹی ای کے پرانے دھادی شیخ رشی صاحب شیخ رشی صاحب کو نہ صرف وہاں سے زمانت ملی بلکہ جائش صاحب نے زمانت پلس یہ کیا کہ ان کے تین جو مقدمات تھے ان تینوں مقدمات سے ان کو بری بھی کر دیا پولیس واروں نے کہا کہ جی یہ جان بوجھ کے ریلیف دیا جا رہا ہے اور قانونی مائرنگ کے ساتھ انہوں نے مشورہ کیا انہوں نے کہا ان کا تو ریلیف بنتا ہی نہیں ہے ان کی تو بیلے ہی نہیں بنتی لیکن یہ جائش سب کیا کر رہے ہیں ان کو بیلے دے جا رہے ہیں تو جب یہ بات اوپر تک کچھ آئی گئی تو پھر تحقیقات ہوئی اور اس میں یہ بات سامنے آئی کہ جی یہ جو فادل جاجہ ہیں یہ جان بوجھ کر ان کو زمانتیں دے رہے ہیں نومئی میں جو لوگ ملویس ہیں پھر وہ بات بھی آئی گئی ہوگی لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ پھر دوبارہ سے بانی پی ٹی آئی اور شاہ ممود قریشی کو ان کو بھی دو تین مقدمات میں زمانت دے دی گئی پھر کیا تھا کہ وہاں پہ کیسز کی لائن لگی اس دہشتگردی کی عطالت میں بار بار ان کو ریلیف ملتا رہا بار بار ان کو ریلیف ملتا رہا پورے پاکستان میں یہ چیز کبڑا چرچہ ہونا شروع ہو گیا کہ یار یہ نومئی میں جو لوگ ملویس ہیں ان کو زمانتیں دھڑھڑھڑ ملی جا رہی ہیں اور پی ٹی آئی نے یہ پروپوگٹا شروع کر دیا کہ ہمارے جو لوگ تھے وہ عدالتوں سے ان کو انصاب مل رہا ہے اور ہم لوگ باعزت طریقے سے بری ہو رہے ہیں لیکن اس کے اندر کچھ اور تھا میں سارا فکس تھا اور سارا جو ملی بغت تھی اس کے ساتھ یہ کیا جا رہا تھا میں اب رائے راست انظام جائش صاحب پہ نہیں لگا رہا لیکن کچھ ویعہ استعمال کر کے اور وہاں سے ریلیف کی لیا گیا تو آج بھی یہ لوگ آئے تھے اس میں شہر رشید صاحب تھے زرتاج بل صاحبہ تھی شیری مزاری صاحبہ تھی شیبلی فراز تھے اور شہریار افریدی تھے یہ عمران خان صاحب کے سارے قریبی لوگ جو تھے آج ان کی زمانتیں منظور ہونی تھی کنفرم بات ہے کہ آج ان کی زمانتیں منظور ہونی تھی لیکن اس سے پہلے ہی حکومت نے کیا کر لیا کہ اس سارے معاملے کو ٹیکل کرتے ہوئے انہوں نے کاؤنٹر کر لیا انہوں نے کیا کیا انہوں نے راولپنڈی ہائی کورٹ بینچ میں جج جو ہے ملکی جاہ صاحب ان کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا ریفرنس دائر کر دیا اور جب ہیرنگ شروع ہی تو پروسیکیٹور نے آ کے بتایا کہ جی آپ کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس دائر ہو گیا ہے لہذا آپ کیس کی سماعت نہیں کر سکتے انہوں نے دیکھا تو پہنے کو پتا چلا کہ جی ہاں واقعی میں اس کی سماعت نہیں کر سکتا ہوں سماعت روک دی گی اچھا اب سماعت روکنے کے بعد جج صاحب نے بڑے دلچسپ ریمارکس دیئے انہوں نے اس بات کا اطراف برملہ اطراف کیا عدالت میں ریمارکس دیئے کہ مجھے شیر شید کو بیل دینا میگا پڑ گیا ہے اس بات کا کیا مطلب ہے ایک جج کا کیا قرام ہے کہ وہ اس طرح کے ریمارکس دے انہوں نے اطراف بھی کر لیا اور جن کو پیغام دینا تھا انہوں نے اس کو پیغام بھی دے دیا عدالت سے بھائے نکل کے پھر جو زرتاج گل صاحبہ شیری مزاری شیخ رشید شہریار افریدی انہوں نے کافی وویلہ کیا اور چیہو پکار کی ان کو امید تھی ان کو یقین دلایا گیا تھا کہ آج آپ کو زمانتیں مل جائیں گے لیکن شومی قسمت کہہ لیں کہ وہ سارا جو تھا چوری وہ پکڑی گئی اور ان کو زمانتیں نہیں مل سکیں اب اس میں بانی پی ٹی آئی جو ہے ان کا بھی تھا کیس اس میں بھی اور امید یہی کی جاری تھی کہ وہ بھی آج بری ہو جائیں گے ان کے وکیل ہیں بانی پی ٹی آئی کے لطیف خوصہ صاحب وہ بھی کافی شور شرابہ کر رہے تھے کل کہ عید سے پہلے بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ عدالت سے جیل سے باہر ہوں گے اور قربانی کی جو عید ہے وہ ہنسی خوشی وہ اپنے اس کے ساتھ فیملی کے ساتھ اور اپنے کارکنوں کے ساتھ منائیں گے لیکن یہ جو خواب تھا یا یہ جو نو میئے میں جن لوگوں نے ہمارے سیکیورٹی کے اداروں کو نقصان پچھایا ہماری تنصیبات کو نقصان پچھایا گاری گلوچ کی ہمارے ملک میں ایک نیا کلچر متعرف کر رہا ہے ان کے خواب سارے چکنا چور ہو گئے ہیں اور یہ اب جس سب تینات ہوں گے اور ان کے سامنے یہ کیس لگایا جائے گا یعنی پولیس والوں کی بھی سنی گئی پروسیکیٹورز کی بھی سنی گئی ان کو ہنڈر پرسنٹ ہی گئی تھا اچھا وہ اس میں ایک اندر کی بات اور بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ کیوں مطلب کس طریقے سے یہ سارا معاملہ جو تھے وہ کیے جا رہے تھے تو خبری یہ بتاتے ہیں کہ جی ان کا جائج صاحب کا جو تعلق ہے وہ ہائی کورٹ بار راول پولیس ہے تو ظاہر ہے جب یہ جج بننے سے پہلے لکس تو ہوتے ہیں نا وکلا کے تو وہ جو وکیل ہوتے ہیں پھر آگلی کانی آپ خود ہی سمجھیں تو وہ سارے وکیل جو تھے ان کے قریبی وہ سارے آ کر پیش ہو رہے تھے اور وحیاء ان کے زمانتیں جو دی جا رہی تھیں یہ ہمارے پورے ملک کا علمی ہے کہ جج صاحبان کو انڈر دی ٹیبل میں لیا جاتا ہے اور ایسے مقدمے جن میں زمانتیں نہیں بھی ہوتی ان میں بھی زمانتیں مل جاتی ہیں لیکن بارکیف یہ چوری جو تھی اتنی بڑی چوری وہ آج پکڑی کی ہے اور جن لوگوں کی خواہش تھی وہ خواہش ان کی آج ادھوری رہ گی ان کو زمانتیں نہیں مل سکیں اب شیری مزاری صاحبہ جو توبہ طائب ہو گی تھی جنہوں نے ویڈیو بیان جاری کر دیا تھا اپنی بیٹی ایمان مزاری کے کہنے پر آج وہ بھی کافی غصے میں لال پیلی ہو رہی تھی بلکہ آگ بگولا ہو رہی تھی اور کافی ٹینشن کے محور میں تھی کہ یار یہ کیا ہو گیا ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ آج آپ کو بیل مل جائے گی لیکن ہمیں بیل نہیں مل سکیں تو انہوں نے کہا کہ جی یہ پجاب حکومت نے خود اجازہ لگائے تھے ایمان کو کتائنات کیا تھا اس وقت یہ اچھے تھے اب یہ برے ہو گئے وغیرہ وغیرہ تو بات یہ ہے کہ جب میچ فکس ہوتا ہے تو پھر کسی پر اعتبار نہیں کیا جا ہمارے ملک کے جو سکیورٹی ادارے ہیں ان کو آپ نے گلی نکا دی ان کو برا بلا کا ہے اور اس قدر بلا برا کا ہے اور آپ نے جناہ اوز پر جو ایک قومی یادگار تھی پور کومنڈر ہاؤس پر ہمارے ملک کا سب سے بڑا ادارہ سب سے منظم ادارہ جی ایچ کیو آپ لوگوں نے اس پر حملے کی ہے شہدہ کی یادگاروں کو آپ نے نیستو نبوت کر دیا جن کو لوگ احترام کے ساتھ جن کی وردیاں اور مجسمیں چونتے تھے آپ نے ان کو پیروں کے تلے رندے اپنے بڑے طریقے سے آپ نے بغاوت کی کوشش کیا تو کیا آپ لوگوں کو بیل ملنی چاہیے اگر عدالتیں ریلیف دے رہی تھی تو اس کا مطلب یہ تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا تو دوستو آپ کو ہمارا آج کا ویلو کیسا لگا ہمیں کمیٹ بوکس میں ضرور اگاہ کیجئے گا ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا کل تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ